موسیقی بدر جمال کیا نام تھا بدر جمال پری جو تھی بہت خوبصورت پری تھی سب پریوں کی ملکوں اور شہدادی تھی صبح کوڑکار شہدادی سیف نے اپنے والد کو اخواب سنایا سچے دور تھے والد اس کا جو تھا ساری جی مصر کا بادشاہ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا وہ پری جو ہے ناری ہے اور ناری چیز آپ کو نہیں مل سکتی ناری مطلب ہوتا ہے آگ نار سے بنی ہوتی آگ سے اس لئے آدم ذات کو نظر لی ہے سمجھا رہی ہے نا شہدادی نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے پری ملا یا نہ ملا اور جھیل دیکھنے ضرور جاؤں گا اجازت دے دو وہاں سے اجازت ملی ہے شہدادی کو اپنے والد سے شہدادہ وہاں سے نکل آیا سار جی آتے آتے راستے میں اسے کوئی اللہ والا ایک ملا ولی بزرگ شہدادے کو اس ولی بزرگ کا بھائیہ وہاں راستے میں مزار تھا کوئی غیبی ولی تھا وہاں راستے میں بیٹھا ہوا شہدادہ وہاں سے گزر کر آ رہا تھا اس ولی نے پوچھا جس کا مزار تھا زیارت تھی کہ شہدادے آپ کس لئے یہاں جنگل میں بھوم رہے ہیں جا رہے ہیں شہدادے صیف نے کہا کہ میں تو ایسی ایک جھیل ہے وہ جھیل دیکھنے جا رہا ہوں اس ولی سے بھائیوں پھر اسے ایک سلیمانی ٹوپی ملی ٹوپی ملنے کے بعد اس کے قبضے میں جند آگئی جنات ان جناتوں شہدادے کو مصر سے اٹھائے ہیں یہاں لاکر اتارا یہ جھیل بات یہاں ہی پارس میں جھیل دیکھئے جھیل کی پہچان کی شہدادے نے کہا کہ جھیل تو یہ یہ جو میں نے خواب میں دیکھی ہے مجھے پری جو ہے وہ یہاں کیسے مل سکتے ہیں جنہوں نے کہا کہ اس کے لئے چیلا کریں اور بادت کریں شہدادے نے سار کی اس سامنے پتھریں اور وہاں کیمرہ لگائیں وہاں پشک پتھریں بچیو پچو وہ آٹر کے بلکل دوسری طرف یہ ان پتھریں کے اندر وہاں ایک پتھر ہے کہ جس کا خیمے کی طرح اور ٹینڈ کی طرح اس پتھر کا مو بنا ہوں ہے اس پتھر کے اندر وہاں اس نے چلا کاٹا چیلیس دن کتنے دن چیلیس دن چیلیس دن دن کی بعد اس نے دعا مانگی ہے اسی دن میں کہتے ہیں کہ وہ پریئے یہاں آنے کے لئے آ رہے ہیں کوئی کاف سے کوئی کاف جو ہے روس میں اور چینچنیوں کی طرف ہے رشیہ میں وہاں پہ جو ہے پرستان ہے وہاں سے ساتھ سیلی آئی ہوئی تھی یہاں آنے کے لئے اٹھمی جو تھی وہی بدر جمال جو شہدادے نے خواب میں دیکھی شہدادے نے جب اس پری کو یہاں پہ ناتے ہوئے دیکھا اس نے ان جنہوں کو بیجا جو اس کی قبضے میں تھے کہ میں تو آدم زادوں میں تو اس پری کی پاس تو میں نہیں جا سکتا ہوں مجھے دیکھ کر یہ پری یہاں سے باگ جائی جنہیں یہاں پر پہنچے بھائیو اس پری کی پاری یہاں سے اٹھائے وہ شہدادے سیف کو ملے گی وہ لے کر چھپ کے اپنے قبضے میں سب پری ہیں دوسری سیلی سارجی وہ جھیل سے باہر آئیں انہوں نے اپنے اپنے پاری یہاں سے اٹھائے اور پین لیے اس کا نہیں ملا پری بدر جمال کا پھر اس نے دوسری سیلی سے پوچھا جو اس کے ساتھ یہاں پہ ناری ہیں تھی سیلیہ نے بھی کہا کہ میں کوئی معنی نہیں دوسری سیلی وہ یہاں سے باگ گی کوئی کاف کی طرف واپس انہوں نے یہ سوچا کہ جیسے ملکہ کا حال وہ ایسے مارا بھی ہوگا بدر جمال وہ یہاں ہی رہ گی اکیلی اس کے پار نہیں ہے وہ اڑ نہیں سکتی واپس نہیں جا سکتی پھر شہدادہ اس کے سامنے آگئے پری اور شہدادہ یہاں پہ دونوں امن سامنے آگئے یہاں پہ دونوں کا ملاپ ہوئے پری نے شہدادے سیف کو کہا کہ شہدادہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں چلے جاؤں گی ضرور لیکن آج مجھے اجازت تھی جہاں میں ایک دیو کی قید میں ہوں کہ میرے پار مجھے واپس دے دے اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا دونوں کو ختم کر دے گا دیو کا نام تھا بھائیو دیو سفید تھا وہ بھی جن تھا لیکن دیو سفید نے وہاں سے سب پریوں کو بانی کیا ہوا تھا اور قید کیا ہوا تھا اس کے انڈر میں تھی اس کے قبضے میں تھی شہدادے نے نہیں مانی اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو گی میں پہلے بھی تمہاری تلاش میں بڑی نصیبت کاٹی ہے آپ کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس نے باجی لباس نہیں دیا سارجی کیوں کہ اس نے باگ جانا تھا چیادر پہنائی پری اور شہدادہ دونوں اس ناران کے طرف چلے گئے پروانہ ہو گئی اس ناران میں انسانوں کی بادی نہیں تھی یہ جنگل تھا بیابان ایریہ تھا سب جنہ پوتھاں کا لائکہ دوسری سیلی کو اکاف پہنچی ہے وہاں جا کر دیس سفید کو بتایا جس نے وہاں قید کیا ہوا تھا کہ ملکہ بدر جمال جم سے غائب ہو گئی کوئی پتہ نہیں جیل میں نبگی کیا ہوا یہ راز نہیں بتایا کہ لباس کسی نہیں چورا لیے دے ہو یہاں کر پہنچا یہ پانی جا رہا ہے یہ نالا اس وقت یہ پانی یہاں سے نیچے نہیں جا رہا تھا یہاں ایک پاری تھی جیل بند تھی جیل اونچی جیل تھی اوپر تک ہی بھری نہیں تھی باہر میں پانی کا راستہ بہت تھا ساری اسم نے گھر نظر آ رہے جو پڑے ان گھروں کی بیک سیڈ میں نالا ہے شروع میں پانی اسی نالے کی بیچ میں سے گزر کر اس طرف کو جا رہا تھا باہر میں بھی پھر کہا ہوا کہ دیو نے سارجی جیل کو توڑا ہے اپنی اڑی لگا کر بجیوں اس پار کو توڑا اس لئے توڑا کہ دیو نے کہا کہ شاید جیل خالی ہو جائے گی تب یہ پاری کے پتہ چل جائے گی نیچے گر گیا اس کو میں یہاں سے باہر نکالی دیو نے یہاں سے جیل کو توڑا بھائیو یہ ریٹی لگا تھا اس ناران کے اندر توفان گیا ہے خلڑ وہاں جا کر جب ناران میں پہنچے تو پری اور شدادے نے باجی جی یہاں سے توفان جاتا ہوئے دیکھے انہوں نے دعا مانگی اللہ سے اے اللہ اس توفان سے ہمیں بچا دینا اس زمانے میں دعایں جلتی قبول ہو جاتی تھے اس ناران کے اندر زمین میں ایسا ایک پار بن گیا ہے وہاں اس پار کے اندر ایک سرونگ بن گیا ہے غار جس کے اندر پری بھی اور شدادہ بھی دونے چھپ دی تو دائیں سیٹ تو بھی توفان گزر گیا اور بائیں سیٹ یہ غار جو ہے ناران میں ابھی بھی موجود ہے سب لوگ اس غار کو بھی دیکھتے اب لوگ کا نسار جی شاید دیکھا یا نہیں دیکھا یہ جو مین پول ہے ناران میں یہاں سے آپ جیل کی طرف کو مڑے ہیں جو لوی والا نیچی والا پول ہے دو پول ہے ایک اوپر والا بیپاس والا ایک نیچی والا نیچی والے پول کے سامنے آپ نیچے جاؤ گے سامنے پاری نظر آئی چھوٹی سی پار اوپر قبرستان ہے وہیں مقامیاں لوکوں گا نیچے ان کا غار ہے غار کے اندر باجی لائٹ نہیں جلتے وہاں پہ لیٹ لے کر جاتے ہیں ٹارچ روشنی وہاں اندر سے تھنڈ یا وار یہ مشہور غار ہے شام کو لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے لینڈ لگی ہوتی ہے کسی سے بھی پوچھیں سب کو معلومیں دکھا دیں گے بتا دیں دیو سویج ہو تھا ساری جی وہ پری کو ڈونڈا ڈونڈا اور پری کی تلاش کرتا کرتا وہ کافی اگے تنگن چلا گیا دیو سہی تنگن دیو کو پری نہیں ملی وہاں وہ دیو کسی پار کے ساتھ وہاں جا کر وہ دیو پار بانی گئے اس لیے کہ اس بزرگ نے اس کیلئے بدواہ کی تھی بزرگ وہ تھا جو شہزادے کو رستے میں ملا تھا کہ تمہیں اللہ پتھر کے ساتھ پتھر بنا دیں تاکہ پری اور شہزادے دونوں کی جان بچ جائیں دیو جو تھا وہاں پہ پتھر بانی گئے اور پری اور شہزادہ شہر مصر کے اندر جا کر پہنچیں اس کی نام کی وجہ تھی جیل کا نام جو تھا جی مشہور ہوا سیف شہزادے کا نام تھا ملوک اس لیے نام رکھا گیا دونوں کی یہاں ملاقات ہوئی اس کے بعد یہاں لوک آنے شروع ہو گئی اس کی تاریخ بنی ہے اس ہم نے والی پاری ہے باجی جنب اور یہ جو نظر آرہی ہے برف آرہی اس پار کا نام ہے ملکہ پربت اس کا کیا نام ہے ملکہ پربت ملکہ پربت اس لیے کہتے ہیں کہ پربت آگی پار ملکہ آگی خوبصورتی سال کے بارہ مہینے ساری کی وہاں برف رہتی ہیں وہاں سے کبھی برف بھی گلتی نہیں ہزاروں دنیا وہاں اس پار سے گر چکی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی نہیں چڑھ پایا اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جنات کا اثرات ہے جو بھی جاتے ہیں وہاں سے جن ان لوکوں کو دیکھا دیکھا نیچے گراتے ہیں یہ ایک 98 کا واقعی ہے یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات سنا رہا ہوں بتا رہا ہوں 98 کی بات ہے لاہور کے ایک بنا تھا راشد بٹ کسی پاری کو سر کرنے کیلئے جا رہا تھا کسی سے گرہ ہوئے جس کی ڈیڈ باڈی گم ہوگی تھی ہم لوکوں کو ملی ہے چوتھ میں دن کے بعد جس نے فرس ٹیم پیٹو سر کیے پیٹو انتیس از آرہا ہے ساڑھے سترہ از آرہا ہے اور بہت سے لوگ گرہے ہیں فارج کمانڈو گرہے ہیں ایڈوانچر کلاپ آلے گرہے ہیں کوئی نہیں چاہتا ہے ایک آنی سر ختم ہوگی کمپلیٹ ہوگی اللہ موسیقی موسیقی